بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ میرے اکثر جو ہیں وہ پشاپ کے قطرے جو ہے وہ ٹپک جاتے ہیں تو جب میں نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتا ہوں تب بھی میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے اور نماز کے علاوہ بھی جو ہے میرے ساتھ یہ قطروں کا معاملہ ہوتا ہے تو اس صورت میں میں نماز کس طریقے سے ادا کر سکتا ہوں تو یہ بات جانی ہے کہ اگر آپ کا یہ جو عذر ہے یعنی جو پشاپ کے قطرے ٹپکنے کا معاملہ ہے اگر یہ مسلسل یعنی ایسا ہے کہ ایک نماز کا وقت مسلسل جو ہے آپ کا عذر اس نماز کے وقت کو گھر لیتا ہے مثلا ابھی اثر کی نماز کا وقت شروع ہوا آپ نے وضوع کیا اور وضوع کرنے کے بعد آپ جو ہے نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے اور پشاپ کے قطرے جو ہے وہ ٹپک گئے اب آپ وضوع کر کر دوبارہ آئے تو یہ پورا جو اثر کا وقت ہے اس میں آپ کو اتنا وقت نہ مل سکا کہ آپ جو ہے وہ فرض ادا کر سکیں تو اس صورت میں شریعت کے اندر ایسا شخص معذور شرعی کے حکم میں آتا ہے اگر مرض اتنا بڑا ہوا ہے تو پھر وہ شخص معذور شرعی کے حکم میں ہے اور اس کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ ہر تعدے وضوع سے ایک وقت کی مکمل نماز ادا کر سکتا ہے چاہے اس کے پشاپ کے قطرے ٹپک رہے ہوں اس سے نماز نہیں ٹوٹتی چاہے اس کے پشاپ کے قطرے ٹپک رہے ہوں